اسلام علیکم سٹوڈنٹ ناؤو یو لرن ایباؤٹ دا کیڈنی کیڈنی ایک اسکریٹری آرگن ہے اس کا کلر ہوتا ہے ڈال پراؤن اس کی شیپ ہوتی ہے بین لائک لوبیہ کی دال کی طرح اس کی آوچر سرفیس کنویکس ہوتی ہے انر سرفیس کنکیو ہوتی ہے ابڈومینل جو ہے ریجن پوسٹیر پاٹ آف ایبڈومن میں یہ ہمارے پریزنٹ ہوتے ہیں کیڈنیز اگر ہم کیڈنیز کو ٹو ہاؤس میں کٹ کر دیتے ہیں تو یہ ون ہاؤس اگر اس کا ہم لیتے ہیں تو یہ سامنے جیسے پکچر میں ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو اگر ہم نے درمیان سے کٹ کیا تو ہمارے سامنے یہ شیپ اوپن ہو لائٹ کلر کا جو آوٹر ریجن ہے اس کو دیکھ لیں ہم کیا کہتے ہیں کارٹکس کہتے ہیں اور جو انر ریجن ہے اس کو کہتے ہیں جو کہ ریڈش براؤن سے ہوتا ہے یہ ادھر تھوڑا ڈارک براؤن میں ہے اس کو کہتے ہیں میڈیولا اس کے بعد ہے ہیڈرینل گلین بھی اٹیج ہوتے ہیں اس کے علاوہ رینل وین رینل وین کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ڈی آکسیجنیٹیڈ بلیڈ کو کڈنی سے ہرٹ کی طرف لے کے جاتا ہے آفٹر ریز پروڈکٹس اور جو رینل آرٹری ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہرٹ سے کڈنی کی طرف بلیڈ کو واپس لاتی ہے جب وہ نیوٹریشن اور سللل اسپائریشن کے لیے اس کے بعد ہے یوریٹرز جب کڈنی کے اندر یورین جو ہے فارم ہو جاتا ہے ویس پروڈکٹس یہاں پر جو فارم ہوتا ہے یورین اس کو یہاں سے لے کر جو یوریٹر ہیں جو ٹیوبز لیک سٹکچر ہیں وہ یہاں سے موو کرتی ہیں کڈنی کے بارے میں دیکھا آپ نے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کڈنی جو ہے ایک ایڈلٹ کا اس کی جو لیندھ ہے وہ ٹین سینٹی میٹر لانگ ہوتی اس کا ویڈ تقریباً 150 گریمز ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو بلیسٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کی باڈی کے اندر اسے ایک سکریٹری آرگن بنائے جو کہ ہماری باڈی کے ویسٹ کو نائٹروجینس کمپاؤنڈز کو ریموو کر دیتا ہے اور ایک ایکسٹر میں آپ کو اس میں نالج دیتی جاؤں کہ برڈز جو ہیں ان کا ایفیشنٹ ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ان کی فلائٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اڑتی ہیں ان فلائٹ کرتی ہیں اس وجہ سے وہ جو فوڈ ایٹ کرتی ہیں تو وہ ان کی ایکسکریشن 45 منٹس کے اندر ہو جاتی ہے جبکہ ہیومنز میں یا باقی انیملز میں یہ بہت لمبا پروسس ہوتا ہے ڈائجیشن کا لیکن ڈائجیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے یورن جو ایکسکریٹ ہوتا ہے اس چیز میں بہت ٹائم ایکسکریشن میں لگتا ہے بہت 45 منٹس جو ہیں اس کے اندر ان کی بوڈی جو ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتی ہے آفٹر فود انٹیک اس کے بعد دیکھتے ہیں کڈنی کے بارے میں ہم نے اٹھنا کڈنی کے بعد ہم نے دیکھا یہ یوریٹرز آ جاتے ہیں جو کہ یہ ٹیوبز ہیں کمنگ فرم دا کڈنی رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ دو یوریٹرز ہوتے ہیں یہ جو ہیں کڈنی سے یورن کو لیتے ہیں اور یورینری بلیڈر تک لے جاتے ہیں دیکھیں کراس سیکشن آف یورینری بلیڈر یوریٹرز نے برنگ یورین فرم دا کڈنی ٹو دا بلیڈرز یہ بلیڈرز کے اندر انہوں نے کیا کر دیا کڈنی سے یورن کو لاکے اس کے اندر رکھ دیا اس کے اندر تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے یورینری بلیڈر کے اندر یورین سٹور ہوتا ہے یہ ایک پاؤچ لائک سٹرکچر ہوتی ہے جس کے اندر یورین سم ٹائم کے لیے سٹور ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یوریٹرہ یوریٹرہ کا کیا فنکشن ہے یہ ٹیوب ہوتی ہے کنیکٹڈ ہوئی بھی ہوتی ہے یورینری بلیڈر کے ساتھ یہ یورین لیتی ہے اور اس کو باڈی سے اسکریٹ آٹ کر جاتی ہے یہاں ایک اور چیز ہے جو لیبل ہوئی ہے سفنٹر مسلز یہ سفنٹر مسلز کا ورک یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی کی اوپننگ کو کلوز کر دیتی ہے یہ کسی بھی جگہ پہ ان مسلز کا یہ ورک ہوتا ہے کہ یہ کسی اوپننگ باڈی کی جو ہوتی ہے اس کو کلوز کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں seven functions of the kidney کہ kidney کا function کیا ہے ویسے یہ تو ہم نے دیکھتی ہے کہ یہ excretion کرتی ہے تو اس کے ساتھ اور دیکھتے ہیں یہ ایک فارمولا ہے a wet bed اس سے آپ یاد کر کے seven functions of kidneys جو ہیں وہ learn کر سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں number one acid-base balance maintaining means kidney maintain the acid-base balance by regulating the hydrogen ions concentration and water composition of blood blood pH is maintained its 7.4 endurance pH between 5.8 زہرے یہ blood کو کیا کرتا ہے filtrate کرتا ہے اس میں سے urine کو نکالتا ہے تو یہ acid-base کو maintain رکھتا ہے کس وجہ سے کہ یہ maintain رکھتا ہے ڈینز کو regulate کرتا ہے hydrogen ڈینز کو second ہے water balance maintaining water کو یہ کیا کرتا ہے balance کرتا ہے ہماری body کے اندر extra جو ہے اس کو remove کرتا ہے اور باقی absorb ہو جاتا ہے electrolyte balance electrolyte balance بھی kidney کے function ہے جس میں یہ balancing کرتی ہے electrolyte کی means کوئی بھی sodium ڈینز ہیں کوئی electrolyte ہیں ہماری body کے اندر ان کو balance رکھتی ہے کہ removal کر دیتی ہے جو extra ہوتے ہیں اسی طرح toxin removal means ہماری body کے waste products جو میں نے کہا ہماری body کے اندر stay کریں گے تو وہ مارے لئے toxin بن جاتے ہیں means poison زہر بن جاتی ہے اس کو remove کرتا ہے اس کے بعد blood pressure control blood pressure control بھی ہماری body کے اندر کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے sodium ڈینز کی concentration کو ایک hormone کو use کر کے aldosterone aldosterone جو ہے وہ hormone ہے جو adrenal gland جو ہے اس کو produce کرتے ہیں اور stabilize کرتے ہیں blood pressure کو ریترو پویٹن میکن کڈنی جو ہے ریترو پویٹن اور رینن دو hormones ہیں ان کو سکریٹ کرتا ہے کیسے اور ان کا function کیا ہے مطلب کڈنی جو ہے ان دونوں hormones کو سکریٹ کرتا ہے اور ریترو پویٹن کس میں یوز ہوتی ہے یہ production of rbc role in the production of rbc which carry oxygen from lungs to the rest of the body کیونکہ ہماری باڈی میں red blood cells جو ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں اس لئے ریترو سائیڈ کے ریت بلی سیل کو اسی کے نیم سے یہ دیکھیں ریترو بناتے جو کہ ہماری باڈی میں oxygen carrier ہے پوری باڈی کو oxygen provide کرتے رینن بھی ہوتا ہے جس کی secretion جو ہے وہ کیڈنی میں ہوتی ہے وہ کیا enzyme ہے وہ بھی enzyme جو ہے وہ ڈائزیشن میں help کرتا ہے پھر vitamin ڈ metabolism vitamin ڈ جو ہے اس کی metabolism کرتا means اس کی breakdown ہوتی ہے یہاں پر